لہور ڈالفن سکوارڈ سے غازشان وقاس جنہوں نے سرفرنگا کول ڈیزرٹ پر پاکستان کا دھائی سو فٹ پرچم لہرہ کر پاکستان کا سرفقر سے بلند کر دیا ہے تیرا جو اگرا پروجیکٹ ہے وہ تکرے لہور سے کربلا 1.5 ملین گیا تقریبا شان بھئی یہ بتائیں زندگی میں اور کیا کیا ٹارگٹ کرنے کی سوچہ بھائی اور یہ کیا سوچی کہ آپ نے کول ڈیزرٹ پر جا کر اچانک سے مطلب اپنی ٹیم کے ساتھ بقاعدہ طور پر ہر وہ کام کروں گا جس سے میری پاکستان کا اور میری ڈیپارٹمنٹ کا نام ساری دنیا میں روشن ہو کیونکہ بہت سے معاملات میرے پاکستان میں اس طرح ہوئے ہیں کہ جس سے پاکستان کا نیگٹیو ایمیش دنیا کے سامنے گیا ہے میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میری پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیش دنیا کے سامنے جائے اور چاہے اس میں میری ساری زندگی بیت جائے اور دوسرا آپ کا سوال ہے کول ڈیزرٹ والا تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی میں کافی اچیویمنٹس حاصل کر چکا ہوں تو الحمدللہ لاہور پولیس کے اوفیسرز نے ہمیں سپورٹ کیا اور ادھر سے جو گلگت بلتستان میں پاکستان آرمی نے ہمیں سپورٹ کیا اور ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے تعاون سے الحمدللہ دنیا کے سب سے اونچے کول ڈیزرٹ سرفرنگا پر ہم نے ایک بار پھر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس کے چیدوں کو انہوں نے ہم یہ ریکارڈ ہم نے ڈیڈیکٹ کر کوئی چوتھا پنگا ایسا ہے جس میں آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسلام علیکم جین بھئی تھوڑا سا ٹورنگ لائن میں ہم پہلے سے تھے لیکن شان بھئی سے ملاقات کے بعد تھوڑا سا جذبہ اور ہو گیا سوملے کے انسپائر کیا تھوڑا سا انہوں نے ہمیں اور تو انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا کہ اس میں ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن ہو جائے گا مولک کا بھی نام روشن ہو جائے گا اور جو اپنا ایک ایڈوینچر ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا پرمیشن کہاں سے ملی تھی کیا کا سپورٹ حاصل تھی ادارے کی جانب سے سب سے بڑی سپورٹ ہمیں ڈی آج آپریشنز فیصل کامران صاحب کی تھی انہوں نے بڑا سپورٹ کی حاصل معاملے میں ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ سر اس طرح میں ایک انٹرنیشنل ریکارڈ لگانا چاہتا ہوں اور اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں پنجاب پلیس کے شہدوں کے نام تو اس میں پھر وہ بھی انوالو ہوئے ہمیں سپورٹ کرنے میں اس کے بعد ایس پی ہیڈوکارٹر زنیر صاحب وہ بھی انوالو ہوئے اور ہمیں جو چھٹی دینے میں اور یہاں سے ہمیں بیجنے میں جو ایس پی ڈولفین شامیر صاحب وہ بھی انوالو ہوئے نیکسٹ میرے خلال انٹرنیشنل کوئی ریکارڈ کائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی میرا جو اگرہ پروجیکٹ ہے وہ تقریباً میں نے مکمل کر لی ہے اور اس پہ جتنی ورکنگ تھی میری کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ میرا پروجیکٹ ہے لہور سے کربلا موٹر سائیکل ٹور کا اس میں انشاءاللہ میں اور وکاس بھائی ہم ٹیول کریں گے لہور سے اور انشاءاللہ ویری سون اسپیکٹیڈ ہے کہ ہم بہت جلد وہ سفر سٹارٹ کر دیں گے ڈیوٹی پر کس ٹائم آپ جو فوکس کرتے ہیں ڈیوٹی کو کس طریقے سے نباتے ہیں ڈیوٹی الویتیاں آنا یا سارے پاس اینہ کمالی ہے نہیں وہ ڈیوٹی کے وقت ڈیوٹی بھی کرتے ہیں الحمدللہ کونسا مدب سارا سال یہ ٹور نہیں ہوتا سال میں میکسیمم لگا لیں ایک ماں یا دو ماں وہ بھی مدب کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا تو لگا تھا ڈیوٹی کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں لاکھوں لوگ اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں ان میں ون پرسنڈ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کو دنیا جانتی ہوگی ایک پرسنڈ بھی ایسے نہیں ہوں گے اللہ پاک نے دیکھیں اس ٹور کے صدقے ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک عزت دی ساری دنیا جانتی ہے ایک یہ چیز تو اس دوران اگر ایک ماہ دو ماہ پندرہ دن بھی ٹور آ جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کیٹو پر بھی جو ہے وہ پرچم بلند کیا تھا وہ کس کس نے کیا تھا وہ بھی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کہے تھے وہ کیا سین تھا وہ بھی تارا گلیر کیجئے گا وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ٹور تھا مارا اور اس میں چھے انٹرنیشنل ریکارڈ ہولڈرز تھے جس میں ایک میں تھا اور ایک ملتان کا لڑکا تھا دو سوات کے ایک کراچی کا اور ایک ہیدر آباد کا ہم چھے کے چھے ورڈ ریکارڈ ہولڈر تھے اور ہمیں پاکستان آرمی نے کیٹو سر کیا تھا آپ لوگوں نے نہیں کیٹو بیس کیم پر تک گئے تھے کیٹو سمیٹ نہیں کیا کیٹو بیس کیم پر ہم نے دو سو پچاس فٹ کا پرچم لہ رہایا جو کہ کسی بھی کنٹری نے اتنا بڑا پرچم اتنی ہائیڈ پر اپنا نہیں لہ رہایا تو اس طرح یہ بھی ہمارا ایک ورڈ ریکارڈ تھا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے چھٹی دی گئی تھی ایس ایس پی اپریشن تھے سوہیب اشرف صاحب انہوں نے مجھے چھٹی دی تھی اور بڑی عزت اور بڑی مجھے سپورٹ کی تھی انہوں نے اسے یہ بتائیے گا جس طریقے سے مختلف پلان چل رہے ہیں ایران کے جس طرح کربلا وغیرہ کے آپ کا پلان چل رہے ہیں تو وہ بھی سپورٹیڈ ہوگا ادارے کی جانب سے یہ جو میرا ہمارا لہور سے کربلا ٹور ہے یہ بھی ہمارے ریسپیکٹڈ ڈیا جی صاحب کی نوٹیس میں ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر اس طرح ہمیں سپورٹ کیا جائے تاکہ اب بائک ہے بائک کے اوپر ظاہری بات ہے کہ جہاں سے گزریں گے لوگ دیکھیں گے تو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پھر اگلے کنٹری بائک کے اوپر ہم ایک پاکستان کا چوٹا سا پرچم لگائیں گے ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کا پرچم لگائیں گے اچھا شان بھی ایک چیز بتائیں اگر فار ایزمپل آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ڈیا جی صاحب آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر کیا یہ ٹور کینسل ہو جائے گا دیکھیں جو ہماری ایز اے مسلم ہاری سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سے نصیب میں ہوا میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کسی بھی اچیویمنٹ کو حسل کرنے کے لیے دو چیزیں ریکویر ہوتی ہیں ایک فنینشل معاملات اور دوسرا چھٹی کا انہوں نے کہا تھا کہ چھٹی تو آپ کو ایزلی مل جائے کی باقی جو فنینشل معاملات ہیں وہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ میرا ڈپارٹمنٹ جو پورا سپورٹ کرے گا اور اس کے علاوہ کیونکہ بجڈ ہمارا تھوڑا زیادہ ہے بجڈ کیونکہ انٹرنیشنل ٹور ہے اس میں ایک لاکھ روپے کا بجڈ ہے یہ تکریبان 1.5 ملین کا تکریبان